جسے خانم سازی سمیلی کا رسول منتخب دیا گیا ہے اللہ کے نام سے حل دلیتا ہوں کہ میں خانم کی روز جرائج دستور ہندہ وفادار اور فرما بردار ہوں گا یہ راجہ سن جب تک جندہ ہے یہ ام آئیم کے سامنے شفت نہیں لے گا اکبر اتن کے سامنے شفت نہیں لے گا ام آئیم کو نجھک لینے کے لیے جو نامز کو اسمبلی نامز کو وائلیٹ کرتے ہوئے جو پروٹن سپیکر اپاینٹ کر کے آج وہ تنگ اور سپیکر ایلیکشن کیا ہے اس کو ہم بے شکار کر رہے ہیں ایسے وقتی کے سامنے ہم شفت نہیں لیں گے جو پندرہ منٹ میں سو کروڑ ہندووں کو ماننے کے بات کرتا ہے ایسے وقتی کے سامنے ہم شفت نہیں لیں گے جو گاؤں ماس کھانے کے لیے ہمیں پریڈت کرتا ہے کیونکہ گائے ہم سب کی ماتا ہے تائیوہ ساکھ سیگا پرامان اپسیس کنائے ٹھیک یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے بھائی میں کیا کروں گا اس میں وہ اب خابیلیت کی بات آپ کر رہے تو خابیل ہمارے اکبر نہیں ہے کیا ہم وہ ریگولر سپیکر آنے کے بعد اوت لیں گے یہ بات سچ ہے کہ ہم اگریسیو اپوزیشن کروڑا کریں گے ٹی لنگانا میں ودایکوں کی شفت گرہنڈ کا بی جے پی نے واک آؤٹ کر دیا پارٹی نے اپنے ودایکوں کو شفت کی لیے نہیں بھیجا اور سماروں کا بہشکار کر دیا بی جے پی کیا آٹو ودایکوں نے شفت گرہنڈ کا باک آؤٹ کر دیا بی جے پی ودایکوں کی اس واک آؤٹ کی وجہ بنے اے آئی ای ایم آئی ایم ودایک اکبر اُدین او وی سی جنہ تی لنگانا اسیمبلی کا پروچہ میں سپیکر بنایا گیا تو بوال شروع ہو گیا دورود میں بیجے پی نے اعلان کر دیا کہ اس کے ویدھائک اکبر اتین اویسی کے سامنے شپت نہیں لیں گے سینئر سے ملے سے ان کو چھوڑ کر کانگریس پارٹی نے مجلس پارٹی کا وقتی کو پروٹن سپیکر کا اپنیمنٹ کرنا وہ ویدھان سبا کا جو نیم ہے پرمپرہ ہے یہ پرمپرہ کے کلاف ہے یہ بہت سینئر امیل ایس کو اپمان بھی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں جو پروٹن سپیکر جو مجلس پارٹی کا ایلیگلی اپنیٹ ہوا ہے پرمپرہ کے کلاف اپنیٹ ہوا ہے ان کا سمکش میں ہمارا امیل ایس اوت نہیں لیں گے ہم ریگلر سپیکر آنے کے بعد اوت لیں گے اگبردین اویسی کو لے کر یہ سارا بوال اس وقت شروع ہوا جب تیلنگانہ کی راجپال کا یہ لیٹر سامنے آیا اور اس کے بعد یہ تصویریں آئیں جس میں مجلس کے ودایق اگبردین اویسی کو راجپال تمیلی سائی سندر راجن نے ہیدراباد راجبھون میں ویدان سبا کے پرو ٹائم سپیکر کی شپت لائی لیکن اس شپت گرہن کے بعد ایک نیا بوال کھڑا ہو گیا بی جے پی کے تیلنگانہ کی گوش محل کے فائر براند ودایق ٹی راجہ سنگھ نے اگبردین اور کانگریس کے خلاف مورچہ کھول دیا اگبردین کے بعد نے کانگریس پر الپ سنکھک توشتی کرن اور ہندو ویروتی ہونے کا عاروپ لگا دیا اور صاحب صاحب کہا کہ شپت کا بوائی کارٹ کرنے کا فیصلہ اگبردین اویسی کے چلتے لیا کیا ہے یہ راجہ سنگھ جب تک جندہ ہے یہ امائن کے سامنے شپت نہیں لے گا اگبردین کے سامنے شپت نہیں لے گا دو ہزار اٹھارہ میں بھی میں نے یہی امائن کے ایک بدھائیت کو پروٹین سپیکر بنا کر بٹھایا تھا وہ سمیہ پر بھی میں نے شپت نہیں لی جب تلنگانہ راجز میں سرکار بنی بی آر ایس کی تو ان کی کارٹ کی سٹیرنگ امائن کے ہاتھ میں دے کر ایک بہت بڑی گلتی کی تھی آج جہاں سرکاری لائنوں وہاں پر ان کا قبضہ ہے آج تلنگانہ میں رہ کر ہندووں کو مارنے کی بات کرتے ہیں کیا ایسے وقتی کے سامنے کیا ہم شپت لے سکیں گے آج تلنگانہ بیدھان صاحبہ میں کئی ایسے سینئر بیدھائیت ہیں ان کو بھی آپ بٹھا سکتے تھے دوسرے دوسرے پارٹیوں کے لیکن جان بوجھ کر مینورٹی کو خوش کرنے کے چکر میں یمائن کے نیتوں کو خوش کرنے کے چکر میں تم یہ ایک بہت بڑی گلتی پھوئے ہو لیکن ایک بات یان رکھنا ہم نہیں چھوڑیں گے ہم جب تک تلنگانہ میں بھارتی جنتہ پاٹی کی سرکار نہیں لاتے ہیں تب تک ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے بی جے پی ودایق چی راجہ کا یہ بیان آیا اور پھر بی جے پی کی پوری تلنگانہ یونٹ اکبر الدین اوویسی کے ویروت پر اڑ گئی بی جے پی کا صاف کہنا ہے کہ ان کے ودایق اس اکبر الدین اوویسی کے سامنے شپت کیسے لے سکتے ہیں جس تیعتیت میں ہندو ویروتی بیان دیئے تھے اگر دین اوویسی کے چھوٹے بھائی اور ای 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 چندرہ یان گھٹا سے ودایق بنے اکبر الدین اویسی کے پرو ٹیم سپیکر بنتے ہی سوشل میڈیا پر ان کے نفرتی بھاشنے بھی خوب وائرل ہو رہے ہیں جونیر اویسی کے ان زہری لے بیانوں کو بھی آپ کو سنائیں گے اور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے جان لیجئے کہ اکبر الدین کے پرو ٹیم سپیکر بنائے جانے پر بی جے پی کانگریس کی منشہ پر کیوں سوال اٹھا رہی ہے بی جے پی کاروپے کی کانگریس نے جانبوچ کر مسلم ووٹرز کو لبھانے کے لیے اکبر الدین اویسی کو پرو ٹیم سپیکر بنائے دوہزار اٹھارہ میں بھی اے آئی ایم آئی ایم کے چار مینار ودایہ ممتاز احمد خان کو پرو ٹیم سپیکر بنائے جانے پر راجہ سنگھ نے شپت لینے سے انکار کر دیا تھا تو کیا ٹی راجہ سنگھ اور بی جے پی ودایے کو کئی ایک بار پھر اکسانے کے لیے کانگریس نے ایسا کیا کانگریس کے سیاسی فیصلے کی مجبوری کیا مسلم آبادی کو خوش کرنا ہے فیلال بی جے پی کچھ ایسا ہی آروپ لگا رہی ہے آروپ یہ کہ تیلنگانہ میں بی آر ایس سرکار بھلے ہی بدل گئی لیکن کانگریس سرکار کی نیت بھی ویسی ہی ہے الپسنگ کے اکتوسٹی کرنوالی اور اب تیلنگانہ کی پولیٹیکل پکچر بھی پوری طرح ساف ہو گئی کہ کون کس کی بی ٹیم ہے بی جے پی پوچھ رہی ہے کہ ریون تریٹی اور ان کی پارچی کانگریس نے بی جو آئی ایم ایم اور بی جے پی کے بیچ zاٹھ گاٹ کا آروپ لگایا تھا اب انہیں یہ بھی صاف کرنا چاہیے کہ کانگریس اور ای آئی ایم ایم کے بیچ کیا رشتی ہیں کانگریس پٹی جو پرچار کیا ہے بی جے پی ایم 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 ایکی ہے اب کون نے ایک یہ ہے اتنے دن سے ہم بتاتے ہیں تو آپ لوگ جنت کا جواب دیا ہے آج جواب بھی مل گیا بی جے پی ایم ایم ایک ایسا بہت گلت پرچار کیا جھوٹا پرچار کیا آج کون ایم ایم کس کے ساتھ ہے ایم ایم تیارس کے ساتھ ہے ایم ایم کانگریس کے ساتھ ہے ایم ایم کبھی بھی بی جے پی کے ساتھ ہم آنے نہیں دیں گے آئی سی پارٹی کے ساتھ ہم کبھی مل کے نہیں رہیں گے یہ وہی اکبرودین ہے جو بی آر ایس اور کے سی آر کی سرکار میں دہارتے تھے لیکن اب کانگریس کے سی ایم ریون تریٹی کا پوستر اٹھائے پھر رہے ہیں اس لیے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ بی آر ایس کانگریس اور ای ای ایم ای ایم کا جی ای نی ایک ہے شپد گرہن کا وک آؤٹ کرنے کے بعد بی جے پی کے ویدھائکوں نے رج پال تمیلے سائی سندر راجن سے مل کر ویروت جتایا اور اس فیصلے کے خلاف گیا پن بھی سوپا بی جے پی ویدھائکوں نے کہا کہ تیلنگانہ میں اس تھائی سپیکر بننے کے بعد ہی وہ شپت لیں گے وہ اگلے دن سپیکر کے چیمبر میں جا کر شپت لیں گے بی جے پی کانگریس کے ساتھ ساتھ اکبرودین اویسی پر بھی آکرمک ہے لیکن اکبرودین کو پروٹیم سپیکر کا پت دیے جانے کو لے کر سیاسی سنگرام چھڑا ہے اس پروٹیم سپیکر کو چنے جانے کے کیا دیم ہے یہ بھی جانیے عام طور پر پروٹیم سپیکر سدن کے سب سے سینئر ویدھائک کو بنایا جاتا ہے ان کا کام نئے ویدھائکوں کو شپت لانا اور ویدھان سبا سپیکر کا چناف کروانا ہوتا ہے نیوموں کے مطابق پروٹیم سپیکر کا چناف گورنر کرتا ہے لیکن اس کے لیے ویدھان سبا کی سینئر سدسو کی لسٹ رانچ پال کو بھیجی جاتی ہے پروٹیم سپیکر کو لے کر جاری ویواد میں کانگریز بی جے پی پر بھڑکی ہے کانگریز نیتہ سپریہ شری نیت نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ تیلنگانہ میں جو بی جے پی ویدھائک سوانگ دچ رہے ہیں اور جو ان کی پارٹی پر بھرم پھیلا رہے ہیں اس کا سچ پڑھ لیجئے یہ ایم ایم ہی بی جے پی کی بی ٹیم ہے اگبر الدین اوویسی کو پروٹیم سپیکر بنانے کا فیصلہ تیلنگانہ کی راجپال کا ہے بی جے پی کو اوویسی کی نیوکتی کے بارے میں راجپال تیمیلیس سائی سندر راجن سے پوچھنا چاہیے کیونکہ یہ آدیش ان کی طرف سے آیا ہے کانگریز کے ناروپوں پر تیلنگانہ بی جے پی کے پردیش ادھیاکش جی کشن ریڈی نے کہا کہ پروٹیم سپیکر کے لیے اگبر الدین اوویسی کا نام کانگریز کی اور سے پروپوس کیا گیا جو پروپوس کرتے ہیں کانگریز پارٹی سرکار نے پروپوس کیا ہے تیلنگانہ ویدھان سبا کی باتیں کریں تو پورو مکہ ملتری کی چندر شکر راو کاریکال کے حساب سے سب سے سینئر ویدھائک ہے کیسی آر آٹھ بار ویدھائک رہ چکے ہیں حالانکہ ہپ ریپلیسمنٹ سرجری کے لیے وہ اسپتال میں پھرتی ہیں وہیں اگبر الدین اوویسی چندرائن گھٹا سے چھٹی بار ویدھان سبا پہنچے ہیں تیلنگانہ ویدھان سبا میں کئی ایسے ویدھائک ہیں جو کہ اگبر الدین اوویسی سے سینئر ہیں حالانکہ اتیت میں کئی ماملے سامنے آئے ہیں جب صدر میں سب سے ورشت ویدھائک پروٹیام سپیکر نہیں تھے اور راجپال کے فیصلے کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگبر الدین کا ویروت ان کی سینئرچی سے زیادہ ہندو ویروتی بیانوں کو لے کر ہو رہا ہے ایسے وکتی کے سامنے ہم شپت نہیں لیں گے جو پندرہ منٹ میں سو کروڑ ہندووں کو ماننے کی بات کرتا ہے ایسے وکتی کے سامنے ہم شپت نہیں لیں گے جو گاؤں ماس کھانے کے لیے ہمیں پریٹ کرتا ہے کیونکہ گائے ہم سب کی ماتا ہے اگبر الدین اویسی ایسا تھے اگبر الدین اویسی ایسا تھے بھائی کرو بھائی آپ اب آپ کا پیٹ بھرنا ہے آپ کے چینلوں کا ڈی آر پی ہے میرے نام ستا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا چلیے کبھی کسی کے گام پہ تو آگے ہم لوگ تو کیا اگبر الدین کو پروٹرم سپیکر بنانے کے کانگریس کے سیاسی فیصلے کی مجبوری مسلم آبادی کو خوش کرنا ہے کیونکہ جو کانگریس اویسی کو تیلنگانہ میں اپنا سب سے بڑا سیاسی دشمن بتاتی تھی جیت کے بعد جو کانگریس کہہ رہی تھی کہ اویسی کو سب سے بڑا نقصان ہوا ازدودین اویسی اور ان کی مجلس پر خطرناک کھیل کھیلنے کا عروب لگانے والی کانگریس کو جونئر اویسی میں کچھ غلط نہیں دکھا اگبر الدین اویسی کو لے کر مجلس کے صدر ازدودین اویسی ہوں یا پھر کانگریس آن صدرہ رہول گاندی چناوی ریلیو کے دوران دونوں ایک دوسرے پار تیکھے حملے کرتے رہے تھے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے اوپر چوبیس کیس اویسی جے کے اوپر کتنے کیس ایر بھی کیس نہیں میرے اوپر ای ڈی سی بی آئی جو بھی ایجنسی ہے وہ چوبیس گھنٹہ میرا پیچھا کرتے رہتی ہے اویسی جے کے پیچھے کونسی ایجنسی ہے نہ ای ڈی نہ سی بی آئی نہ انکم ٹیکس کھلا راستہ دے رکھا ہے نریند موڈی جی نے تو سوال اٹھتا ہے کہ اویسی جی پہ ایک بھی کیس کیوں نہیں اویسی جی کی صدیصتہ رد کیوں نہیں ہوئی اویسی جی کا گھر کیوں نہیں لیا گیا کیونکہ اویسی جی نریند موڈی کی مدد کرتے ہیں سیدھ اس بات وہ یہ نہیں چاہتے کہ مندلس کا سیاسی وجود رہے وہ ہرگز اس بات کو نہیں مانتے کہ مندلس ایک سیاسی طاقتور جماعت بنتی جائے اسی لئے سب مل کر یہ کیے کہتے ہیں کہ اصد الدین اویسی مندلس یہ ہے کانگریس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مندلس فلان کی ٹیم ہے نریندر موڈی حضراباد کو آتے ہیں امید شاہ آتے ہیں تو کہتے ہیں سٹیرنگ اویسی کے ہاتھ میں ہے کانگریس کے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ان کا بی ٹیم ہے تیلنگانہ میں کانگریس پاور میں ہے اور بی جے پی آ روپ لگا رہی ہے کہ اے آئی ایم ایم کو نزدیک لانے کے لیے اور سرکار بچانے کے لیے کانگریس نے اکبر ادی نویسی کو پروٹر ایم سپیکر بنایا ہے ابھی کانگریس سرکار اور ایم 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 اندر کے سنجوتہ چل رہے ہیں اس کے ابھی فیصلہ ہو گئے ابھی باہر کے بھی سب کو معلوم ہو رہے ہیں اسی لئے انہوں سینئرز کو چھوڑ کے یہ مجلس پارٹی کے آدمی کو پروٹر ایم سپیکر بنایا ہے یہ اسی کے لیے ہم ہمارا پروٹیسٹ دینے کے لیے ہم بائیکارڈ کیا ہے اگر جو ریگلر سپیکر بننے کے بعد ان کے سامنے ہمارا ایم ایل ایس شہپت گرہان کا کارکٹرم کھرے گا بی جے پی آ روپ لگا رہی ہے کی سی ایم ریون تریڈی بھی کے سی آر کی طرح ای ای ایم ای ایم سے ڈرتے ہیں اس لئے انہوں نے اکبر الدین کو پروٹر ایم سپیکر نیوکت کیا پورے ویواد کی جڑ میں اکبر الدین اووے سی ہے اکبر الدین اووے سی کا ویوادوں سے پورا نناتا رہا تیلنگانہ کے سی ویدھان سوا چناؤ میں وہ آن جوٹی پولیس انکاری کو چناؤ پرچار کی دوران دھگاتے دیکھے تھے انسپیکٹر صاحب گھڑی ہے میرے پاس یا میری گھڑی ہے آپ کو جی پھر چلیے چلیے بولیاں چاخوں کی بات سن کے سمجھے کہ کمزور ہو گیا ابھی بھی بہت امت ہے اچھے عورت بڑھے آکے ٹھہرے پانچ منٹ ابھی بولوں گا بولوں گا پانچ منٹ کوئی مائے کا لال پائدہ نہیں ہوا مجھے روکنے کے لیے سیانہ چندران گھٹنا بتا دو اشارہ کر دیا تب دورانا پڑے گا دورانے اس کے بعد اکبر الدین اوویسی کو نوٹیس جاری ہوا اور آن جوٹی پولیس انکاری کو دھمکانی کا کیس ترچ ہوا تھا اسی چناؤں میں ایک جن سباہ میں اکبر الدین اوویسی نے کہا تھا کہ جب اکبر اسیمبلی میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اچھے اچھے کی بولتی بند ہو جاتی ہے ویوادت بیان دینے کے چکر میں اکبر الدین اوویسی کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ چکی ہے ایسے پہلے کئی بار وہ ہندووں اور ان کے دیوی دیوتاؤں کو لے کر ویوادت بیان دے چکے ہیں صرف جونیر اوویسی ہی نہیں ان کے بڑے بھائی جان اپنے بھڑکاؤں بھاشنوں کے لیے جانے جاتے ہیں ان کے بھاشن میں صرف اور صرف ہندو مسلمان ہی رہتا ہے مسلمانوں کا نیتہ بندنے کے لیے بھڑکاؤں ٹیپ بجھتے رہتے ہیں